نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا علی اللہ توبتا نسوہا اصا ربکم این یکفر انکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحت حالانہار صدق اللہ العظیم میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے توبتا نسوہا کی بات کیا توبتا نسوہا ایک برا مضمون ہے وسیع مضمون ہے اس پہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے اس وقت صرف اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے ہم سب کا اصل ٹارگٹ اصل منزل جنت ہے ہمیں اس تلاش میں ہیں کہ ہم جنت میں پہنچیں جنت کا راستہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنت کا ایک راستہ بتایا ہے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو توبو اللہ توبتا نسوہا پختا توبتا نسوہا کر لو اللہ کی طرف پختا توبہ کر لو توبتا نسوہا کیا ہے دو تین اس کے میجر پوائنٹس بتا کے میں آگے نکلوں گا غلطی گناہ جو ہم سے ہو گیا اس پہ ندامت اس کو دوبارہ نہ دہرانے کی اللہ کے ساتھ نہ دہرانے کا پکا وعدہ اور اس کا خوف اس کے بعد بھی اس کا خوف ہمارے سر پہ تلوار کی طرح لٹکتا رہے کہ پتہ نہیں ماف ہوا ہے یا نہیں یہ میجر تین پوائنٹس ہیں اللہ سے معافی مانگ لی جائے دوبارہ اس کو نہ دہرانے کا اعادہ کیا جائے شرمندہ ہوا جائے اور یہ تلوار لٹکتی رہے کہ ماف ہوا ہے یا نہیں ہوا ایک معروف حدیث ہم نے کئی بار علماء سے سن رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے خطبہ کے لیے پہلی سیڈی پہ قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین شہابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل پہلے نہیں کبھی کیا فرمایا جبریل امین آئے تھے انہوں نے تین بدعائیں دیں میں نے آمین کہا تین بدعائیں کیا ہیں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے جو شخص اس کی زندگی میں اس کو والدین دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ کمالے خدمت کر کے جنت نہ کمائے تو اس پر بدعائیں لانت ہے آپ نے فرمایا آمین جبریل امین نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس رمضان میں اپنی بخشش نہ کروالی اس پر لانت آپ نے فرمایا آمین جبریل امین نے فرمایا جب نامِ نامی اسمِ اگرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا جائے تو جو شخص آپ پر درود نہ پڑے اس پر لانت آپ نے فرمایا آمین آج کے موضوع میں پوائنٹ کہ ہماری زندگی میں رمضان آیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اس بار نہیں ہیں ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی آج ہم نے محاسبہ کرنا ہے وقت ختم ہونے والا ہے چند گھنٹے ہیں یا ممکن اکل کا روزہ مل جائے کیا اس رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو بخشوا لیا ہے آج یہ محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم اس بددعا کی زد میں تو نہیں ہیں اگر کہیں ایسا ہے ہم وہ مینت نہیں کر پائے جو اللہ کو مقصود ہے ہم وہ وقت نہیں دے پائے اس رمضان کو جو دینا چاہیے تھا جو حق تھا تو ابھی وقت ہیں ابھی گھڑیاں موجود ہیں اللہ نے فرمایا توبو اللہ توبت نسوہا ہم سے جو اس رمضان کی ناقدری ہوئی ہے اس کی توبہ کر لیجئے اللہ کی طرف رخ کر لیجئے اللہ نے فرمایا ممکن ہے کہ میں تمہاری غلطیاں ماف کر دوں اور اس کے نتیجے میں ہماری اصل منزل ہمارا اصل ٹارگٹ بھی مل جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں جس کے نیچے نیریں بیٹی ہیں بھائیو یہ آخری قیمتی گھڑیاں ہیں چند گھنٹے یا ایک دن جس کا امکان ہے اس کو قیمتی سمجھئے اپنے اس رمضان میں ہونے والی جو کمی کتائی ہے اس کو سمجھے رکھئے اللہ سے رابطہ کر لیجئے معافی مانگ لیجئے اللہ مجھے اور آپ کو اس بد دعا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اور جبریل امین بد دعا کر دیں میرے بھائیو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کی بربادی اس کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اپنی کتائیوں کو غلطیوں کو محسوس کر کے اللہ سے رابطہ کر لیں تاکہ ہماری آقوت بہتر ہو جائے صدق اللہ اللہ موسیقی